اسلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں اور پسورگوں جی تو آج آپ کے لئے لے کہا ہوں سپیشل چکن بریانی جی جی آپ نے بلکل صحیح سنے چکن بریانی بنانے جا رہے ہیں ہم آج تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کریں گے آپ نے ہمارے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے ہماری جو ویڈیوز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بنائیں تو جی آپ بھی تھوڑا کوشش کیا کیجئے ہمارے جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو لائک کر دیئے کیجئے کمیٹ کر دیئے کیجئے تاکہ ہمیں فیڈبیک ملتی رہے اور ہمیں تھوڑا اچھا لگتا ہے جب فیڈبیک ملتی ہے جی تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پورا ایک ہول چکن لیا ہے تو اس چکن کو ابھی میں پیسز میں کاٹ لوں گا تو چکن کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس طرح کاٹنا ہے تاکہ اس کی جو چکن کی بوٹی کا سائز ہے وہ نہ میڈیم ہو نہ لار جو تو جی ماشاءاللہ چکن میرا ابھی میں نے کاٹ دی ہے تو اس میں میں نے سکس گلاوز جو ہیں وہ گارلک کے لیے ہیں اور ایک میڈیم پیس میں نے جو جنجر کے لیے ہیں تو جنجر آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی استعمال کیا اور اس کو ہم میش کر لیں گے میش میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم چکن کو پہلے سے میرینیٹ کر دیں گے میرینیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے جی تو میرینیشن کے بعد آپ نے چکن کو تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو آپ ایک گھنٹہ بھی آپ اس کو ایک گھنٹہ سے زیادہ کے لیے بھی میرینیشن کے لیے میرینیشن کے بعد چھوڑ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں آپ نے انگریڈینٹس کی طرف انگریڈینٹس میں میں نے ون لیمن لیے بنچے آپ لیوز لیے لیوز یا جو بھی گرین آئیٹمز ہیں گرین ٹینگز ہیں وہ اب استعمال کیے کیجئے کھانوں میں پیسک بھی پڑے گا ہیلدی بھی ہوتے ہیں میں نے ایٹ ہنڈرڈ گرام بولنس چکن نہیں ہے جی یہ چکن میں نے ہول لیا تھا اور تری میڈیم سائز اونینز ہیں وہ میں نے لیا اپنی چکن بریانی کے لیے اس میں ٹو کا پرائس ہے ون سپون آئل ہے ون میش ٹومیٹو کو میں نے میش کر دیا ٹو گرین چیلیز ہیں ٹو ٹیبل سپون دہی ہے اور گارلک میں نے تین عدد لیے تھے فوڈ کلرز میں نے اورنگ اینڈ یلو کا استعمال کیا ہے اور میں نے تو نیشنل کا چکن کا جو بریانی مسالہ یوز کیا آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کرینڈر پاودر ون ٹی سپون ترمیرک ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون کرس چیلیز ہیں ون ٹی سپون سالٹ ہیں تو یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں جی جو ہم نے اپنی بریانی میں استعمال کرنے ہیں تو جی آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو انشاءاللہ بریانی کیس طرح بنانی ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ کرتے ہیں ون ٹی سپون آئل میں نے لے لی ہے اس کو میں نے دیکھیں ٹمپریچر تھوڑا سا کم رکھیں گے ٹمپریچر کام پہ اگر چیز بنے گی اچھی بنے گی میں پہلے بھی ویڈیوز میں یہی آرز کرتا رہا ہوں کہ ٹمپریچر جتنا کم ہوگا تو آپ کی چیز جو برتن ہے اس کے ساتھ نہیں لگے گی اور آپ کی چیز اچھی بنے گی جو کچھ گرم مثالہ کے آئیٹمز ہیں وہ سب سے پہلے میں نے ایڈ کر دیئے تھے ابھی جو اونینز ہیں وہ آئل کے اندر میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اونینز کو آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ ان کو نہیں پکانا جب لائٹ ان کا گولڈ کا کلر یا لائٹ تھوڑا سا ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دینا ہے جو میں نے چکن کو سب سے پہلے ایڈ اس لیے کیا ہے اس میں میں نے تھوڑا روست کیا ہے چکن کو تھوڑا اس کے جو اونینز ہیں ان کے اندر اس کے اندر پکایا ہے پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے سے پک جائے چکن چکن پکنے چکن جتنا اچھے سے پکے گا یہاں پہ اتنا وہ تھوڑا خوشک رہے گا اس کے پیس ٹوٹے گا نہیں تو جی میرے تقریبا آپ جیسا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو اونینز ہیں ان کا کلر بہت ہی پیارا آگیا ہے اب ان میں میں چکن ایڈ کھا رہا ہوں چکن کو میں نے اچھے سے تھوڑا روست کرنے جیسا کہ میں ابھی عرض کیا ہے چکن کو تھوڑا اونینز کے ساتھ اچھے سے آپ پکائیں گے تو جیتنا اچھے سے پکے گا یہاں پہ کیونکہ دیکھیں جو بھی گوشت ہوتا ہے نا اس کا ایک تھوڑا سا اس میں ایک تیسٹ رہتا ہے تو جب یہ اب پہلے اونینز کو اس میں اونینز کے ساتھ پکائیں گے گوشت کو تو انشاءاللہ جو اس کا سمیل ہے یا جو اس کے اندر تیسٹ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا جیسا کہ میرے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں گارلک جو ہے جو میشٹ کیا تھا وہ بھی ڈال دی ہے ابھی اس میں میں نے جو گرین چلیز ہیں اور میشٹ کیا ہوا میشٹ کیا ہوا تو میٹو بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہلکل کی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے کیونکہ دیکھیں چکن بریانی کا جو مین آئٹم ہے وہ چکن یہ ہے چکن جتنا اچھے سے فرائی ہوگا جتنا اچھے سے بنے گا تو انشاءاللہ جب آپ چکن بریانی بنائیں گے جب بننے کے بعد آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا جی تو ابھی میں اس میں نیشنل بریانی کا جو مثالہ وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور آپ چکن کی آپ کو جو شکل ہے ماشاءاللہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت احترین قسم کا چکن تقریبا ہمارا روست اپ ہو چکے ہیں ہمارا پک چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ہیلا دینا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے چکن اور ابھی میں نے دو ٹیور سپون یوگرٹ یا دہی جو میں نے وہ بھی ڈال دی ہے تو ماشاءاللہ یہ چیزیں میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ تاکہ چکن ہمارا اچھے سے فریڈی ہو جائے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو میرا چکن کا پروسس تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے بننے کے نزدیک ہے تو کوشش کیے کیجئے ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لائک یا کمیٹ کر دیے کیجئے ہمیں تھوڑا پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں جو دیکھنے والے ہیں جو ہمارے بائیت ہیں دوست بزرگ ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں انہیں کیسی لگ رہی ہیں تو الحمدللہ میرا چکن تقریبا ریڈی ہو گیا ہے اس میں میں نے واتر ایڈ کی ہے واتر اس لیے ایڈ کی ہے تھوڑا سا پانی اس لیے ایڈ کی ہے اب وان کا واتر میں نے استعمال کی ہے وان کا واتر اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ تھوڑا پاک جائے تو اس کے بعد جو لیوز ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کی میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لیوز جائنا وہ میں کوشش کرتا ہوں گرین جو آئیٹمز ہیں گرین جو چیزیں ہیں ان کا استعمال میں اپنی میٹز میں سیادہ سیادہ کریں ہمارا چکن الحمدللہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنے جی اب ہم نے رائس کو پوائل کر لینا ہے رائس پوائل کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوگا پانی میں میں نے سالٹ ایڈ کر دی ہے سالٹ کے بعد میں نے زیرہ اس میں ایڈ کر دی ہے تو زیرہ جو گرم مثال ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے آپ زیرہ باہر سے بھی لے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں رائس ڈال دی ہیں پوائلنگ کے لیے تو رائس کو آپ نے باہل کر لینا ہے کوشش یہ خیال کرنا ہے کہ رائس زیادہ باہل نہ ہو جائیں تاکہ ان کا جو دانہ ہے وہ ٹوٹنا جائے یہ آپ نے خیال لازمی کرنا ہے میرے تقریباً رائس باہل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دانہ ٹوٹا نہیں ہے بلکل اچھے سے سارے باہل ہو چکے ہیں آپ نے بھی اس چیز کے خیال رکھنا ہے اب ہم نے جانا ہے فائنل پروسیجر کی طرح اور فائنل بریانی جو ہم نے لاس ٹیپ کرنا ہے اس کی جانب تو سب سے پہلے میں نے لیئر اس کو لیئر کہتے ہیں لیئر میں نے پہلے لگا دی ہے لیئر لگانے کے بعد میں چکن ایڈ کر دی ہے چکن ایڈ کر دی ہے اور مزید چکن اس میں ایڈ کر رہا ہوں جی معاذرت اس طفا تھوڑی سی ہماری ویڈیو لہنتی ہوگی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو چکن بریانی سٹیپ بائی سٹیپ میں ایکسپلین کروں بتاؤں کہ کس طرح بنانی ہے میرے کوشش یہ تھی کہ میں کوئی سٹیپ مس نہ کروں تاکہ آپ تک کمپلیٹ ریسپی پور جائے اور آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ آئے میں نے تھوڑے سے اونینز اس میں مزید ایڈ کی ہیں یہ اونینز چکن کا جو تیست ہے چکن کی اور بڑھانے کے لیے مطلب یہ چیزیں میں نے ایڈنگ کی ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں تو تھینکیو سو مچ اتنی ویڈیو دکھنے کے لیے اور بس آپ سے دوبارہ یہی التماس ہے ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر لائک کومنٹ لازمی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں تھوڑا پتہ چلتا رہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا جا رہے تو اس سے ہمارا تھوڑا حوصلہ بار جاتا ہے اور انشاءاللہ ہم مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ لے کریں گے تو آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا ہمارا ساتھ رہنا ہے جی تو تقریباً میرا چکن جو ہے نا یہ پروسس ابھی میں کمپلیٹ ہونے نزدیک ہے اس کی لیئرز پہلے بھی لیئر ایک ایڈ کی ہے ابھی دوسری لیئر ایڈ کی ہے تو تقریباً میری لیئرز ایڈ ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر میں نے ان گرین جو آئٹمز ہیں وہ میں نے ایڈ کر دینے ہیں گرین آئٹمز میں زیادہ استعمال کر رہا ہوں تو یہ اچھے ہوتے ہیں ہیلپ کے لیے تو آپ بھی کوشش کریے گرین چیزوں کا استعمال زیادہ کیا کیجئے تو اس کی وجہ سے جو ہم لوگ آئلز یوز کرتے ہیں تو آئلز کے لیے وہ اس کی مقدار کام کر دیتا ہے آئلز کی آپ کی جو باڈی انگر تو یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں آپ کوشش کیا کیجئے زیادہ سے زیادہ گرین چیزوں کا استعمال اپنے کھانوں میں زیادہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ آپ جو گرین چیزیں کے استعمال کی وجہ سے آپ کی ہلپ اچھی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ جی ہماری لیپس کمپلیٹ ہو چکی ہیں مزید میں نے دوبارہ لیوز اس پر ایڈ کر دی ہیں اور لیمن جو ہیں وہ میں نے کٹ کے رکھوئے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں الحمدللہ ہماری برہنی تقریباں کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب میں نے اس کو دم لگا دینا ہے اور سوری دم لگانے سے پہلے پود کے جو رنگ میں نے استعمال کی ہیں اورنگ اینڈ ییلو وہ میں اس میں تھوڑے سے ایڈ کر دوں گا تاکہ جو رائز ہے اس کا لک آجائے جیسا کہ ہم مارکیٹ سے بریانی پرچیز کرتے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے رنگ ڈالی ہوتے ہیں اب رنگ کوئی اور بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے وہ آپ کو اچھا لگے جو میں نے اورنگ ییلو کا استعمال کی ہے تو اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے ٹین منٹس کے لیے ٹین منٹس کے لیے بلکل لو پیم پہ ٹین منٹس کے لیے میں نے لو پیم پہ رکھ دیا ہے کچھ گرین چیلیز بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں تو اس کو اب میں نے جی رکھ دینا ہے دم پہ تو دم پہ رکھنے کے بعد تقریباً آپ نے دس منٹے اس کو ہلکی آنچ پہ دم دینا ہے دم دینے کے بعد جی الحمدللہ سم الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہماری بریانی ریڈیو ہو گئی ہے بہت ہی اچھی اس کی لوگ کر رہی ہے ماشاءاللہ سے تو جی تو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو آپ نے لازمی بتانا ہے آپ نے لازمی اپنی رائے دینی ہے کہ کیسی بنی تھی بریانی تو جی تینکیو سو مچ گائز آپ نے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھی آپ کا بہت شکریہ دوام یاد رکھئے گا اللہ حافظ